بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر زیاؤلہ خان غازی آج ہم بات کریں گے ان مریضوں کے لیے جن کے دانت کے اندر درد ہوتا ہے اور یہ درد اس کو اب آنکھ کی طرف اور کانوں کی طرف جاتا ہے جس کی وجہ سے بہت تکلیف ہوتی ہے اس سے پہلے کہ وہ کسی ڈینٹسٹ کے پاس جائیں اور اس کو چیک کروائیں کہ اس کی وجہ ہاتھ کیا ہیں زارہ اگر تو اس کو کیڑا وغیرہ لگا ہوا ہے خراب ہو گئی ہے پھر تو اس کو ڈینٹسٹ ہی ٹھیک کر سکتا ہے لیکن آپ اس کو ایز ایف فرسٹ ایڈ پہلے آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اگر تو اس کے اندر پی پا رہی ہے یا مسوڑے اس کے سوجے ہوئے ہیں تو وہاں پر یہ دوائی استعمال ہوتی ہے اور اگر اس کو تکلیف ہو رہی ہے تو فوری طور پر اس کو اندر فاقہ ہو سکتا ہے بعد میں آپ کسی بھی ڈینٹسٹ کے پاس جا کے اس کو آپ چیک بھی کروا سکتے ہیں تو یہ دوائی ایک پودے سے تیار ہوتی ہے جب اس کے اوپر پھول لگتے ہیں تو ان پھولوں کو کوٹ کر اس کے اندر ٹنکچر شامل کر کے اس کا مدر ٹنکچر تیار کیا جاتا ہے یہ دوائی نہ صرف کھانے کے اندر مفید ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بیرونی طور پر بھی لگائی جا سکتی ہے اب جیسے اگر دانت کے اندر شدد کے ساتھ درد ہو رہا ہو تو وہ درد ہے آپ کے کان کی طرح بھی جاتا ہے اور آپ کی آنکھ کی طرح بھی جاتا ہے اور بہت سے مریضوں کو ہم نے دیکھا ہے جس کا چہرہ سوچ جاتا ہے داندرد کی وجہ سے وہاں پر یہ اس دوائی کو اپلائی کر سکتے ہیں اس کا میں آپ کو آگے طریقہ کار بتاتا ہوں کہ بھی اس کو کس طریقے سے لگایا جاتا ہے اور اس کو کھانے کی اس کی خوراک کیا ہے اس کے بارے میں بھی میں آپ کو آگے جا کے بتاتا ہوں پہلے اس کی علامات کے اوپر بات کر لیتے ہیں کہ اس کی علامتوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ مریض جو ہوتا ہے درد کی وجہ سے بہت زیادہ حساس ہو جاتا ہے اور اس کی جو قوت سماعت ہے وہ بہت تیز ہو جاتی ہے اس لیے چھوٹا سا شورو گل بھی وہ برداشت نہیں کر سکتا اگر شورو گل کی آواز آ جائے تو مریض چٹچڑا ہو جاتا ہے اور غصے میں فوری طور پر آ جاتا ہے تو ایسے مریض کے لیے آپ یہ ستافی سگیریہ جو ہومیپیتھک کی دوائی ہے اس کو مدہ ٹنگچس کے اندر کاؤٹن کے ساتھ لگا کر جہاں پہ درد ہو رہا ہے درد والی جگہ پہ آپ اس کو رکھ لیں تو فوری طور کے اوپر یہ درد کو روک دیتی ہے اور اس کے ساتھ آپ اس کو دس دس کترے صبح ات پہر شام ایک گھونٹ پانی کے اندر استعمال کر سکتے ہیں کھانے کے لیے بھی جب آپ ایک گھونٹ پانی کے اندر اس کو آپ پیئیں گے تو یقیناً اس سے نہ صرف آپ کے اندر اگر کوئی انفیکشن کی وجہ سے سوزش کی وجہ سے یعنی کہ اگر کوئی درد وغیرہ ہو رہا ہے تو اس کو بھی کنٹرول کرے گی اور اس کے ساتھ یہ آپ کے کان کے درد کو اور آنکھ کے درد کو بھی ٹھیک کرے گی اور ہومیپیتھک کی یہ دعا بیرونی طور پر کسرہ سے استعمال ہوتی ہے اور خارجی طور پر یہ کان درد دان درد اور زخموں کے اوپر بھی استعمال ہوتی ہے اور یہ مریض سرد پانی سے بہت زیادہ حساس ہوتا ہے یعنی کہ جیسے ہی تھنڈا پانی لگتا ہے دانتوں کو پینے کے لیے تو اس کو تکلیف کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے اگر ایسی علامات ہوں تو آپ پلانٹیگو میجر کو کیوں فارم کے اندر درد والی جگہ پہ بھی لگا سکتے ہیں اور پینے کے لیے بھی جیسے میں نے طریقہ بتایا ویسے آپ استعمال کر سکتے ہیں بہت شکریہ اپنا خیار رکھئے گا اور ہمارے اس چینل کا بھی خیار رکھے گا اسی طرح کی انفرومیٹو ویڈیو میں آپ کے لیے بناتا رہوں گا اللہ حافظ